موسیقی نمسکار آداب ٹی بی جی میڈیا میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں فرحہ صدیقی نماز کے لیے دعوت دینے والی ازان آج کل کچھ لوگوں کی کانوں میں چوبنے لگی ہے یہ ایک سیاسی ہتھیار بن گئی ہے کوئی لاؤڈ سپیکر پر ازان دینے کے خلاف یاچی کا دی رہا ہے تو کسی کی نین میں قلل کا سبب بن رہی ہے ازان پچھلے چند سالوں میں ازان کے خلاف آواز کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی ہے آخر ازان پر اتنا ہو حلہ کیوں ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں ازان کی آواز سے پریشانی ہونے لگی ہے ساتھی یہ بھی جانیں گے کہ ایسے لوگوں کو واقعی ازان کی آواز سے پریشانی ہیں یا پھر اپنی سیاست چمکانے کے لیے صرف ایک سمودائے کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے بات یوپی کی الہباد یونیورسٹی کی وائز چانسلر سنگیتہ شریواستو کی جنہوں نے پرشاسن کو خط لکھ کر شکایت کی ہے کہ صبح صبح ازان کی آواز سے ان کی نیند کھل جاتی ہے ان کے گھر کے پاس ہی مسجد ہے جہاں صبح تڑکے لاؤڈ سپیکر پر ازان ہوتی ہے جس سے ان کی نیند کھل جاتی ہے اور پھر دوبارہ انہیں سونے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے اس سے ان کے سواستے پر بھرا اثر پڑ رہا ہے یہی نہیں ان کے کام پر بھی اس کا سیدھا اثر پڑتا ہے ساتھی انہوں نے چٹھی میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کسی دھرم یا جاتی کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس سمسیہ کا سمادھان کیا جائے اور ضروری صدھار کیے جائیں تاکہ دوسروں کی دنچریہ پر اس کا پربھاؤ نہ پڑے کہنے کو تو سنگیتہ جی ایک بڑے تعلیم ادارے کی سربراہ ہیں لیکن ان کی سوچ پر افسوس اور شک دونوں ہوتی ہیں افسوس اس لیے کہ اگر سنگیتہ جی واقعی ایسا سوچتی ہیں کہ کسی دھرم کی کسی بات سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے تو پھر کسی سیکولر تعلیم ادارے میں ان کی جگہ نہیں ہونی چاہیے ان کی بات پر شک اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے دیش میں پنپ رہے نفرت کے بھاو کو ہوا دینے کے ارادے اور سیاسی رہنماؤں کی نظر میں آنے کے لیے تو یہ بات نہیں کی وجہ چاہے جو بھی ہو لیکن ان کی بات کو کسی بھی طرح سے اوچت نہیں ٹھہرائے جا سکتا بہرحال محترمہ کی شکایت دور کرتے ہوئے مسجد کمیٹی نے لاؤڈ سپیکر کا روخ دوسری طرف کر دیا اور آواز بھی پچاس فیصد تک کم کر دی گئی ابھی الہباد یونیورسٹی کی کلپتی کے بیان سے اٹھے طوفان کا شور تھما بھی نہیں تھا کس طوفان کو اور گتی دینے کے لیے بیجی پی کے ہی ایک منتری سامنے آئے ہیں مکھے منتری یوگی آدیتینات جی کے منتری آنند سوروپ شکلا نے بلیا کی دی ایم کو چٹی لکھ کر مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کی آواز اور سنکھیا دونوں کم کرنے کی مانگ کی ہے اب ذرا ان صاحب کے پتر پر بھی نظر ڈالیے لکھتے ہیں بلیا میں ستھت مسجدوں میں نماز کے دوران ازان دن بھر لاؤڈ سپیکر کے مادھیم سے دھارمک پرچار پرسار مسجد نرمان کے لیے چندہ جمع کرنے اور ویبھن پرکار کی سوچناؤں کو اتیادھک تیز آواز میں پرسارت کیا جاتا ہے جس سے چھاتر چھاتراؤں کے پتھن پاتھن ایوام بچوں بزرگ وہ بیمار لوگوں کے سواستے پر پرتکول پربھاو پڑ رہا ہے جن مانس کو اتیادھک دھوانی پردوشن کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کی چٹھی پڑ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے سبھی پریشان لوگوں نے کہیں اور نہ جا کر منتری جی کے پاس جانا ہی مناسب سمجھا تھا اور منتری جی ان دکھیاروں اور پریشانی ماروں کی آواز بنے ہیں منتری جی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد سے آنے والی آواز ان کے کام میں بادھا ڈالتی ہے وہ یوگ میں دھیان نہیں لگا پاتے مسجدوں میں پرمیشن سے زیادہ لاؤڈ سپیکر لگے ہیں انہیں تتکال پربھاو سے ہٹایا جائے ساتھ ہی لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی سیمت کروائی جائے اب سوال یہ ہے کہ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر آج نئے نویلے تو نہیں لگے ہیں لاؤڈ سپیکر پر آزان دینے کا چلن تو زمانے سے رہا ہے تو پھر اچانک لوگوں کو اتنی آپتی کیوں ہونے لگی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آپتی جتانے والوں میں رسوق گار لوگ ہی شامل ہیں عام جنتہ کے بیچ سے تو ویروت کی ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی یعنی مطلب صاف ہے کہ اس طرح کی باتیں صرف سوحادر بگاڑنے اور خاص جماعت کے خلاف محول بنانے کی کوشش کے تحت کیا جا رہا ہے آزان اصل میں نماز کا وقت بتانے کا ایک ذریعہ ہے جب تک تقنیق نہیں تھی تو تیز آواز میں ہی آزان دے کر نماز کا بلاوہ دیا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے تقنیق ترقی کرتی گئی لوگ اس کا استعمال کرتے گئے ایسا سب ہی مذہبوں کے لوگوں نے کیا ہے زیادہ تر عبادت گاہ میں مائک اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے اب اگر لاؤڈ سپیکر سے اچانک کچھ لوگوں کو تکلیف ہونے لگی ہے تو اسے ہٹا کر واپس تیز آواز میں آزان دینے کا چلن شروع کیا جا سکتا ہے لیکن کل اگر کسی کو تیز آواز میں آزان دینے پر بھی آپتی ہونے لگے تو کیا گیارنٹی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کوٹ نہیں جائے گا یا پرشاسن سے شکایت نہیں کرے گا ایسے میں آزان دینے والوں کے پاس کون سا وکلپ رہ جائے گا سوائے اس کے کہ وہ اپنی مسجدوں میں آزان دینا بند کر دیں کیا یہ کسی ایک خاص مذہب کے دھرم کی آزادی کا ہنن نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف مسجدوں میں ہی ہوتا ہے گردواروں سے لے کر مندروں تک اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح مسجد میں صبح صویرے آزان دی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح مندر میں بھی پجاری صبح صویرے تیز آواز میں منتروں چارن کرتے ہیں اس کے لئے کیسٹ پلئیر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے مسجد میں تو مشکل سے پانچ منٹ میں آزان دے کر آواز بند ہو جاتی ہے لیکن مندروں میں تو دیر وقت تک تیز آواز میں بھکتی گی چلائے جاتے ہیں گردوارے میں بھی مائک پر دیر تک ارداس ہوتی ہے لیکن اس کے خلاف کبھی کوئی کوٹ نہیں گیا نہ ہی پرشاسن سے کبھی شکایت کی گئی پھر آزان پر ہی آپتی کیوں دھوانی پردوشن کا حوالہ دیتے ہوئے جھارکھن کے ایک بیجے پی نے تھا انورنجن اشوک نے کوٹ میں جنہیت یاچکا دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ دن میں پانچ بار لاؤڈ سپیکر پر آزان دینے سے دھوانی پردوشن بڑھتا ہے انہوں نے اپنی یاچکا میں کہا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز دس ڈیسیبل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن مسجدیں اس کا اُلنگھن کر رہی ہیں ساتھی انہوں نے اپنی یاچکا میں سارواجنک جگہوں پر نماز ادا کرنے پر بھی آپتی جتائی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس سے یاتایات پر بھاوت ہوتی ہے اور عام جنوں کو پریشانی ہوتی ہے اب ذرا ان صاحب سے کوئی پوچھے کہ کس دھرم کے دھارمک اتصو پر سرکوں پر جام نہیں لگتا یاتا یات پر بھاوت نہیں ہوتا عام لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا پھر چاہے رام نومی کا جلوس ہو گنیش ویسرجن کا کارکرم ہو بھگوان جگننات کی شوبہ یاترہ ہو یا کامڑیوں کے کامڑ لے جانے کا سلسلہ ہو گنیش ویسرجن کے لیے مورتی لے جاتے سمیں جس طرح تیز آواز میں لاؤڈ سپیکر پر سنگیت بجتا ہے کیا تب دھوانی پردوشن نہیں ہوتا بھارت میں تو ویسے بھی شادے سے لے کر جنم اور مرتیوں یہاں تک کہ گھر کا جھگڑا بھی سڑک پر ہی ہوتا ہے بھارتی سمیدان میں دھرم کو راجی سے الگ رکھا گیا ہے البتہ سب کو اپنی مانتاؤں کے مطابق دھرم کا پالن کرنے کی اجازت ہے لیکن جس طرح سے یوپی میں یوگی سرکار آنے کے بعد سے کامڑیوں پر راجی کی طرف سے پشپ ورشہ کی جاتی ہے کیا وہ اُلنگن نہیں لیکن اس کے خلاف کسی دھرم کی طرف سے کسی کوٹ میں کوئی جن ہی تیاجی کا دائر نہیں کی گئی کیونکہ بھارتی سماج ایک سہیشنو سماج ہے یہاں نیتاؤں کو کسی کی دھرمیک مانتاؤں کا سمان آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن عام جنتہ ایک دوسرے کی بھاوناؤں کی قدر کرنا جانتی ہے بھارت ایک سیکلر دیش ہے یہاں ہر مذہب کی لوگوں کو اپنی مانتاؤں کے انسار اپنے دھرم کا پالن کرنے کی پوری آزادی ہے اور ہر ہندوستانی اس آزادی کا مزہ لے رہا ہے سوائے مٹھی بھر لوگوں کے جنہیں اس آزادی سے پریشانی ہوتی ہے ہمارا مقصد کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کا نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے پروگرام میں جو بھی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ صرف تصویر کا دوسرا پہلو دکھانے کے مقصد سے رکھی ہیں چونکہ دیش میں لوگ صرف تصویر کا ایک رکھ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور ایک خاص سماج کے پرتی نفرت پھیلانے کے مقصد سے غلط جانکاریاں اور سکھے کا صرف ایک ہی پہلو دکھا رہے ہیں جبکہ سکھے کا دوسرا پہلو بھی ہے جسے کوئی بھی رائے بنانے سے پہلے سب ہی کو دیکھنا چاہیے تو اس سٹوری میں میرے ساتھ اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار